بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں دوستو وہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم کیسی ہے یوں تو کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے وہ بڑی بہترین ایک تعلیم مانی جاتی ہے بڑی فاسٹ ہے اس کے بڑے فائد ہیں لیکن ہم اسے اگر مختلف عصوں میں تقسیم کر لیں تو پھر یہ کمپیوٹر کی تعلیم کیسی ہے کسی بھی عمر میں آپ کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے آپ کتنا کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں کتنی مارت سے چلا لیتے ہیں آپ کو اس کے کیا کیا پروگرام آتے ہیں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی اچھی ہے یہ تو چلانے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن تعلیم کے اندر جب بقاعدہ آپ اسے شامل کر لیتے ہیں اس کے اندر کوئی ڈگری لے لیتے ہیں مثلا بی سی ایس ہے ایم سی ایس ہے یا اس طرح کی کوئی اور ڈگریز ہیں جن کے اندر کمپیوٹر کی بقاعدہ سٹڈی شامل ہو جائے تو تعلیم کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چار چاند لگ جاتے ہیں اس کی وجہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی آپ کافی یاد تک سکلز تعلیم لے رہے ہوتے ہیں آپ ایک انرمند انسان شمار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ایک اس ٹوڈنٹ کے مقابلے میں کہ جس کو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا لیپ ٹاپ چلانا ہی نہیں آتا یا یوں کہہ لیں کہ وہ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں لیکن یہاں سے بھی ایک سب سے جو میں سمجھتا ہوں امپارٹنٹ زون ہے کہ اگر کمپیوٹر کی تعلیم کو ہم جب بچہ سکول جانے لگتا ہے سمجھ لیں کہ پرائمری سے اگر شروع کر دیں تو اس کے کیا فوائد ہوں گے اگر ہم بچہ میڈل تک پہنچ گیا ہے تو اس کے ساتھ ریگولر بقائدہ پھر کمپیوٹر کی تعلیم شروع کر دیں تو اس کے کیا فوائد ہوں گے اگر ایک سٹوڈنٹ میٹرکولیٹ ہے یا وہ کالج تک جا کے جو ہے وہ کمپیوٹر سٹارٹ کرتا ہے سیکھنا یا چلانا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھئے سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ بچے کو جب وہ پرائمری تک پہنچ جائے مثال کے طور پہ پانچویں یا چھٹی کلاس تک آپ اسے کمپیوٹر کی تعلیم بقائدہ دینی شروع کر دیں چاہے تو سکول سے دلوائیں چاہے آپ اپنے گھر میں اسے بقائدہ کمپیوٹر کی تعلیم دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے بچہ اپنی تعلیم مکمل کرتا جائے گا ویسے ویسے وقت کے ساتھ بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر چلانے میں بھی مہارت حاصل کر لے گا میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک سٹوڈنٹ وہ ہے جو کالج یا یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ جاتا ہے اپنے کئی قیمتی سال ضائع کر دیتا ہے پھر وہ کمپیوٹر سیکھتا ہے ایک بچہ وہ ہے جس نے میڈل سے ہی اپنی تعلیم میں کمپیوٹر کو شامل کر لیا اور پھر وہ کالج یونیورسٹی آئر ایڈوکیشن تک جاتا ہے کمپیوٹر کی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ جو کمپیوٹر کی تعلیم ہے اس کے فوائد ہیں آئیے اب ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں ایک جو سادہ تعلیم ہے اس کے ساتھ کمپیوٹر ایک بہت بڑی سکل والی تعلیم ہے انرمندی والی تعلیم ہے بچہ جب کالج یونیورسٹی آئر ایڈوکیشن کمپلیٹ کر کے نکلتا ہے تو اس کے پاس اگر کمپیوٹر کی ڈگری آئے تو سب سے پہلے اسے جاب آسل کرنے میں آسانی ہوگی اگر وہ اپنا بزنس خود سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس بزنس یا کاروبار کے اندر بھی کمپیوٹر شامل ہوگا اس کے بعد وہ جتنے اپنے کام ہیں وہ آن لائن طریقے سے سرانجام دے گا اس کی وجہ کہ اس نے کمپیوٹر کو چلانا سیکھا کمپیوٹر کے کیا فوائد ہیں کمپیوٹر پہ کام کیسے کیا جاتا ہے ای میل کیسے بھیجی اور ریسیو کی جاتی ہیں فائیور پہ اپ ورک پہ فری لانسنگ کا کام ہو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو یا کوئی بھی کام ہو آج کمپیوٹر یا موبائل پہ آ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کام جو ہیں وہ سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں مینول طریقے کے بجائے اب سمارٹ طریقے سے کام ہوں گے اور پھر وقت کی بڑی بچت ہے آرڈ ورکنگ سے آپ بچ جاتے ہیں آپ کا جو پیپر ورک ہے سٹیشنری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے ابھی حالی میں دبئی نے جو ہے وہ سارے کام کو کمپیوٹرائز کر دیا پیپر لیس آفس ورک سٹارٹ ہو گیا ان کے آفسز میں اب پیپر ورک کوئی نہیں ہوتا ایک اپلیکیشن اگر آگی ہے تو وہ مختلف فورم سے گزرتی ہوئی سارا کام آن لائن طریقے سے سارا انجام دیا جائے گا آپ کو آپ کے موبائل پہ یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں بزریہ ای میل یا کسی اور ذریعے سے انفارم کر دیا جائے گا کہ یہ آپ کی اپلیکیشن یا درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے لیکن آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں سارا کام جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہونا ہے میں نے آپ کو مختلف مسالیں پیش کی فری لینسنگ ہو فائیور پہ امنے کام کرنا ہے آپ ورک پہ کرنا ہے یوٹیوب چینل بنانا ہے فیس بک پہ کام کرنا ہے پنٹریسٹ پہ کرنا ہے انسٹاگرام پہ کرنا ہے یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ یقیناً کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایک بڑی اچھی اور شاندار جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہی گوئی نہیں پھر آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سکلڈ پرسن ہیں کیوں کہ آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اچھے طریقے سے چلانا جانتے ہیں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بڑی اچھی ہے آپ جتنا کام چاہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو اون لائن کلاسز ہو جیسے آج کووڈ کے اندر جو ہے وہ بچے سارے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا موبائل پہ اون لائن کلاسز لے رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی تعلیم میں آگے بڑھیں گے یہ ایک بہت وسیع جو ہے سمندر ہے آپ کتنا چلا لیتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کمپیوٹر لٹریٹ جو ہے وہ ایک عام لٹریٹ ایک سادہ تعلیم والے بچے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہزار گناہ آگے ہیں کیوں کہ اس سے وہ حقیقی معنوں میں فائدہ لیتا ہے یہی آل ہمارے لیپ ٹاپ کا ہونا چاہیے یہی آل ہمارے موبائل کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اسے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے اگر ہم اس پہ ڈرامیں فلمیں گیمیں کھیل رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو وقت کو زائع اور برباد کر رہے ہیں کمپیوٹر کی تعلیم اگر بچے کو آپ پرائمری سے دیں گے میڈل میں دیں گے میٹرک تک دیں گے پھر کالج اور یونیورسٹی میں دیں گے اور پراپر بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو سبجیٹس ہیں جو تعلیم ہیں اگر اس کے اندر ڈگری لے لیتا ہے تو وہ بقاعدہ ایک پروفیشنل ہے اس سے پوری دنیا میں بڑی آسانی کے ساتھ کہیں بھی اچھی جابز مل سکتی ہیں اچھا وہ اپنا خود سے بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے اور پھر تمام تر زندگی میں کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا اچھا دوست اور ساتھی رہتا ہے یہ تھی دوستو آج کی کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے ایک بقیدہ آپ ڈسکشن کہہ سکتے ہیں اس کی اہمیت کو میں نے اس لیے اجاگر کیا کہ آج والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سادہ تعلیم نہ دیں بلکہ کمپیوٹر کی تعلیم ضرور لیں اگر وہ سکول کالج یا یونیورسٹی میں افورڈ نہیں کر سکتے تو جگہ جگہ پرائیوٹ کالج کھلے ہوئے ہیں ٹیکنیکل کالج کھلے ہوئے ہیں تھوڑی سی فیز کے ساتھ وہ تین ماہ چھے ماہ کا کمپیوٹر کا بہترین ڈپلمہ کرا دیتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہو جاتا ہے اس کو چلانا سیکھ لیتا ہے ادروائز اگر مجھ سے میری ذاتی زندگی کا تجربہ پوچھیں تو میں نے بڑے بڑے پڑے لکھے عالی کوالیفائیڈ لوگ دیکھے ہیں لیکن وہ کمپیوٹر نہیں چلا سکتے وہ لیپ ٹاپ نہیں چلا سکتے شاید ان کے پاس موجود بھی ہوتا ہے لیکن انہیں پروفیشنل طریقے سے چلانا نہیں آتا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایج کافی زیادہ ہوگی ہے اب ہم نہیں چلا سکتے تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ وائی ناٹ آپ بچے کو بچپن سے ہی یہ ساری چیزیں سکھلائیں تاکہ کل بڑا ہو کر آپ کا بچہ ایک سکسیسفل جو ہے وہ شہری بنے آپ کا بچہ ایسی تعلیم رکھے جو ایک فاسٹر تعلیم ہو جو اسے آن لائن بزنس کرانے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فائیور پہ اپ ورک پہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنے کام ہیں بچہ خود کر لے اپنا خیال رکھیے گا مجھے دیں اجازت آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ